نماز احتیاط کیسے پڑھنا ہے؟ نماز احتیاط پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ہی آپ نماز کو ختم کریں گے یا تیسری رکعت قرار دے کے چوتھی رکعت قرار دے کے ختم کی یعنی جو شکیات کے مسئلوں کے تحت جو آپ نے نماز مکمل کی اور اسلام کہتا ہے کہ آپ کو نماز احتیاط پڑھنا ہے تو آپ کو یہ فوراں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یعنی آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کو کہیں اچھا بھی میں پڑھتی ہوں نماز احتیاط اس دوران آپ نے ادھر بات کر لی ادھر بات کر لی ادھر ادھر مڑ کے دیکھ لیا نہیں قبلے سے نہیں ہٹ سکتے بغیر وضوع آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے تو اور اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نماز احتیاط دیکھیں وہ جو طریقہ اس کا وہی ہے کہ اسلام آپ نے جو پڑھ کے نماز ختم کی تھی نا ابتدا میں تو نماز احتیاط کی نیت کریں گے تقبیرت الاحرام کہیں گے اکثر لوگ یہ کہت کرتے ہیں غلطی کہ تقبیرت الاحرام نہیں پڑھتے ہیں نماز احتیاط میں غلط ہے نماز احتیاط میں تقبیرت الاحرام پڑھنی پھر اس کے بعد قرآت کریں گے سورہ حمد کی پھر رکوع سجدہ تشہود سلام نماز ختم اگر ایک رکعت ہے اور اگر دو رکعت ہے تو دو سجدے کرنے کا پھر اٹھ کے اگلی رکعت پڑھیں گے اور جس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے بس اسی طریقہ سے پڑھنی ہے بس فرق یہ ہے کہ اس میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اس میں دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کرنی تسبیحات اربعہ بھی نہیں پڑھنی آپ نے سوچا کہ یہ تو ہوتی تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے ہے تو میں الحمد کے بجے تسبیحات اربعہ پڑھ لوں تو نہیں تسبیحات اربعہ نہیں پڑھ سکتے نماز احتیاط میں اچھا اب اس کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ نماز کا ہے کہ نماز احتیاط کی جو نیت ہے یہ زبان سے نہیں کی جا سکتی ہر نماز کی اپنی نیت کر سکتی ہیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے جس کی اصلا کوئی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے ہم تفصیل نیت کے مسئلوں کے اندر بیان کر چکے تو نماز احتیاط کی نیت اگر آپ نے زبان سے کر لی کہ میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں ایک رکعت یا دو رکعت واجب قربطن اللہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی نہ صرف آپ یہ نہیں کریں کہ نماز باطل ہوگی تو نماز احتیاط دوبارہ پڑھو نہیں اصلی نماز باطل ہو جائے گی جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی تھی اور پوری اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا جو کہ بج گئی تھی وہ بج گئی تھی تب ہی تو آپ سے نماز احتیاط پڑھوائی جا رہی تھی لیکن اصلا وہ نماز ہی باطل ہو جائے گی کہ یہ الفاظ جو آپ نے کہے ہیں جان بوجھ کے جو بیچ میں اس طرح سے ادا کی ہیں تو نماز احتیاط کی نیت زبان سے نہیں ہو سکتی یہ دماغ میں رہے ورنہ اصل اصلی جو نماز ہے وہی باطل سمجھی جائے گی اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ دیسری اور چوتھی رکعت کے جو شک میں جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک رکعت نماز احتیاط نماز احتیاط پڑے تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یا ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم چاہیں تو ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنے یا ہمیں یہ بھی اختیار ہے کہ ہم تھک گئے ہیں تو دو رکعت بیٹھ کے پڑھنے تو جی ہاں اس کا اختیار ہے آپ کو کچھ علماء ویسے اس کے قائل ہیں لیکن آغسستانی کہتے ہیں کہ نہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہیں ایک رکعت کھڑے ہو کر اور دو رکعت بیٹھ کے پڑھنے اچھا ابھی جو ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ بہت سے لوگ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے تو ان کے لئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے تیسے یہ نماز ختم کر لی ٹھیک ہے کہ کون اس چکر میں پڑھے اور نماز کو نئے سیرے سے پڑھ لیتے ہیں تو اگر نماز کا اعادہ بھی کسی کو کرنا ہے تو احتیاط مستحب یہ سمجھا گیا ہے کہ پہلے نماز احتیاط کو پڑھ لے اور پھر اعادہ کریں ورنہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے تھے اگر نماز باطل ہے کسی کی تو اس کو نماز کو مکمل بھی نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ نہیں بہتر ہے کہ تم پہلے نماز احتیاط پڑھ لو پھر اس کے بعد نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہو تو پڑھ لو اچھا ابھی یہ آیا کہ نماز احتیاط میں کون سے سورہ پڑھنا ہے تو صرف سورہ الحمد پڑھنا ہے تسبیاتِ عربانی پڑھنی پھر اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا الحمد کا سورہ بولا نواز سے پڑھا جا سکتا ہے تو علماء اس میں یہ فرماتے ہیں کہ احتیاطِ لازم یہ ہے کہ بولا نواز سے اس کو نہیں پڑھ سکتے اس کو آہستہ ہی پڑھنا ہے حتیٰ کہ اس سورہ الحمد کی جو بسم اللہ ہے احتیاطِ مستحب یہ کہ اسے بھی آہستہ پڑھیں اگرچہ کوئی پڑھ لے بولا نواز سے تو کوئی نماز باطل نہیں ہوگی لیکن ثواب ملے گا اگر اس کو بھی آہستہ پڑھیں اچھا نمازِ احتیاط پڑھنے سے پہلے پہلے یاد آجائے کہ میں نے پچھلے نماز سہی پڑھی ہے واقعی میری چوتھی رکعتی تھی تو اب اس کی کیا ذمہ داری کہ یہ نمازِ احتیاط پڑھے گا جس دوران جب اس نے نماز پڑھ رہا تھا تو تو شک تھا اس کو لیکن جیسے اس نے نماز ختم کی سے یقین ہو گیا کہ میری چوتھی رکعتی تھی اب چوتھی رکعت میں تو میں نے صحیح نماز پڑھی ہوں جہاں نمازِ احتیاط پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو اس شبے کے تحتم پڑھے تھے کہ تیسری ہے چوتھی تو ہمیں ایک رکعت اور پڑھتے اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہماری چوتھی رکعت ہی تھی اور ہماری نماز صحیح تھی علماء کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اس پر واجب نہیں ہے کہ پھر نمازِ احتیاط پڑھے بلکہ نمازِ احتیاط پڑھنے کے دوران یقین ہو گیا کہ میری پچھلی نماز صحیح تھی علماء کہتے ہیں پھر اس نمازِ احتیاط کو مکمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ایسے ہی بس ٹھیک ہے نماز صحیح ہو گئی تمہاری اس نماز کو ایسے ڈسکنٹینیو کر دو اگر چاہو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز احتیاط میں غلطی سے ایک رکعت بڑھا کر پڑھ دیں تو کیا حکم ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر غلطی سے ایک رکعت بھی کم یا زیادہ نماز احتیاط میں کر دیں جان بوجھ کے چاہے وہ غلطی تھی لیکن ایک رکعت زیادہ ہو گئی مثلا ہمیں ایک پڑھنی تھی ہم نے دو پڑھنی تو یہ باطل ہو جائے گی نماز اور اس نماز کو بھی پورا دوبارہ پڑھنا پڑے گا اچھا نماز احتیاط کے وہی سب مسئلے ہیں اقوال کے اور افعال میں شک کے وہی جو ہم نماز پنجگانہ کے سلسلیں بیان کی ہیں کہ شک ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے دو سجدے کی ہیں تو آپ سمجھیں گے ایک ہی کیا ہے ایک سجدہ اور کریں تو وہ ابھی ہمارے اس سے خارج ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جاؤں اچھا پھر ایک ہے کہ اگر خود نماز احتیاط کی رکعت کی داداد میں شک ہو جائے اتنے ہم شکی بن گئے ہیں کہ ہم اس کو شک کو پورا کرنے کے لیے نماز احتیاط پڑھنی شروع کی تھی ہم نے خود اس نماز احتیاط کے اندر شک ہونے لگا اس وجہ سے اس لیکچر کی ضرورت بہت پیش آئے گی آپ کے نماز میں خوشو خوشو کیسے پیدا کریں خاص طور پر اس لیکچر کو سننے کے بعد تو بہت ضرورت پیش آئے گی تو اگر خود اس نماز کی تعداد کی رکعت میں ہی شک ہو جائے کہ کتنی آپ نے تو اسلام نے اس کا آسان سا اصول بتایا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس پہلو کے اوپر بینا رکھیں شک کی جس سے نماز صحیح ہوتی مثلا آپ کو پڑھنی تھی ایک رکعت نماز احتیاط شک ہو رہا ہے کہ میں ایک پڑھئی ہے دوسری پڑھنے کھڑی ہو گئی میں آپ وہ والا پہلو لیں جس سے نماز صحیح ہوتی ہے آپ کہیں گے نہیں ایک ہی رکعت ہوگی ہے اور اسے ایک ہی سمجھ کے ختم کر دیں اور اسلام مثلا آپ کو دو رکعتیں پڑھنی تھی اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایک پڑھی ہے دو پڑھی ہیں پتہ نہیں میں نے دو پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں تو کس سے نماز صحیح ہوتی ہے آپ کی دو سے تو آپ سمجھیں کہ نہیں یہ میری دوسری رکعتی ہوگی اور اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو کوئی بھی ایسا پہلو کہ جو کہ جب آپ کو اس قسم کا کوئی شک ہو جائے دیکھیں پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک رکعت زیادہ پڑھ دے غلطی سے اس میں تو نماز باطل ہوتی لیکن یہاں پر صرف شک ہو رہا ہے کہ میری نماز حتیات میں کونسی رکعت ہے تو جس شک والے پہلو جس سے نماز صحیح رہتی ہو اس کے اوپر آپ اپنے شک کو لے آئیں اور سمجھیں کہ نہیں یہ میری دوسری ہی رکعت ہے مثلا پہلی ہی رکعت ہے اگر ایک رکعت پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز اس لحاظ سے صحیح ہو جائے گی دیکھیں عام طور پر اس قسم کے شک کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ ایک امام گزرے ہیں علماء اہل سنت میں امام فخرود دین رازی ان کو امام المشککین کہا جاتا تھا شک کرنے والوں کا امام یہ اس بات میں بھی شک کرتے تھے کہ میں شک بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو بہرحال یہ اس طرح سے اچھا اب ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ نماز اہتیات میں جو چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے ارکان میں شمار ہوتی ہیں وہ سہبن کم یا زیادہ ہو جائیں تو ان میں پھر سجدے سہب واجب نہیں ہوتا ہے مثلا عام نماز کے اندر بھی جیسے آپ تشہود بھول جائیں تو تشہود میں آغسستانی فرماتے ہیں کہ سجدے سہب کرنا ہے لیکن نماز اہتیات میں اگر سہبن تشہود وغیرہ بھول جائیں تو پھر آپ کو اس میں سجدے سہب واجب نہیں ہوگا آپ پر اچھا اب ایک مسئلہ اس میں ایک اور آتا ہے کہ اگر ایک ہی نماز اہتیات میں یا عام نماز میں نماز اہتیات کے ساتھ ساتھ سجدے سہب بھی واجب ہو جائے بعض وقت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز اہتیاتی واجب ہو مثلا کبھی آپ پہ سجدے سہب بھی واجب ہو سکتا ہے اسی نماز میں مثلا جیسے آپ تشہود پڑھنا بھول گئیں اور نماز اہتیات بھی آپ کو پڑھنا تھی رکعتوں کا بھی کوئی مسئلہ تھا اور مثلا اسی میں آپ تشہود بھی پڑھنا بھول گئیں تو اب یہ دونوں چیزیں واجب ہیں تو ان میں پہلی کون سی چیز پر ہم عمل کریں پہلے نماز اہتیات پڑھیں پھر سجدے سہب کریں پہلے سجدہ سہب کرلیں پھر نماز اہتیات پڑھیں اسلام اس میں کہتا ہے کہ پہلے نماز اہتیات ہی پڑھیں کیونکہ اس نماز کو اس نماز کے ساتھ جا کر ملنا ہے اور سجدہ سہب کو بعد میں انجام دیں اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر نماز اہتیات بھول کر ہمیں نماز اہتیات پڑھنا تھی لیکن ہم فوراں ہی سجدہ شکر میں مجغول ہو گئے یا مثلا تذبیر پڑھنے میں مجغول ہو گئے تو پھر کیا کریں ہم کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نماز اہتیات باطل ہو گئی ہم تو کچھ اور کرنے لگے تو نہیں تذبیر یا سجدہ شکر ٹائپ کی اگر کوئی چیز ہے اور آپ نے منافع نماز کوئی کام انجام نہیں دیا قبلے سے نہیں ہٹے بات چیت نہیں کی کھایا پیا نہیں اور صرف آپ نے سجدہ شکر میں مجغول ہو گئے یا مثلا کہ آپ نے تذبیر پڑھنے لگی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اور آپ فوراں کھڑے ہو کہ آپ نماز اہتیات پڑھ لیں